مجھے خوب یاد ہے یہ آیت کب اتری کہاں اتری کس وقت اتری اللہ نے تو اس آیت کو نازل ہی عرفہ کے موقع پہ جمعہ کے دن سب لوگوں کے بیچ میں کیا یعنی کئی کئی عید جمع تھی تب اللہ نے اس آیت کو اتارا تو ہمیں الگ سہید بنانے کی ضرورت نہیں یہ تو خوشی کے موقع پہ اتارا ہی ہے اس آیت کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارا یہ جو دین دین اسلام ہے دین مکمل ہے اور اس کے مکمل ہونے کی گواہی اللہ دیتا ہے قرآن میں اللہ اس کی شہادت دیتا ہے مصطفیٰ آج میں نے دین مکمل کر دیتا اچھا ایک بار بتائیے کہ کوئی کسی کو مکمل کہے تو وہ اپنی صلاحیت اپنی لیاقت اور اپنے علم کے مطابق مکمل کہتا ہے کوئی بھی کسی کو مکمل کہے تو وہ اپنے علم کے مطابق تکنیل کی سند اسے دیتا ہے مثال کے طور پر میں نے کسی سے کچھ کتاب کیے بارت پروائی اور کہا کہ آپ مکمل ہو گئے بارت پڑھنے میں لیکن ہم سے بڑا جو علم رکھنے والا ہوگا وہ اس کو ناقص کا سکتا ہے کہ ابھی تم پکے نہیں ہوئے کسی چھوٹے کالے سے کم میاری کالے سے کوئی مکمل ہو کے نکل جائے اور یہ بہت ممکن ہے کہ میاری کالے میں اس کا ایڈنیشن بھی نہ ہو سکے آگے کی تعلیم کے لیے جو جو علم مکمل ہوتا ہے تو نقص نکالنے کی آئد پکرنے کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے کوئی عالم مکمل کہے تو بڑا عالم اس میں نقص نکال سکتا ہے کوئی مفتی مکمل کہے تو بڑا مفتی اس میں نقص نکال سکتا ہے ایک ڈاکٹر کسی کو فٹ خرار دے تو اس سے بڑا ڈاکٹر اس کے اندر کوئی انفٹ ہونے کے اسباب نکال سکتا ہے ایک انجنئر کسی امانت کو صحیح خرار دے بڑا انجنئر اس کے اندر کوئی کمی نکال سکتا ہے پتا کیا چلا کہ جو جو علم بڑھتا ہے نقص پہچانے کی صفر بڑھتی چلی جاتی ہے اس دین اسلام کو مکمل کسی مخلوق نے نہیں کہا کسی عالم نے نہیں کہا کسی فازل نے نہیں کہا کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا اللہ نے مکمل کہا ہے اور اس سے بڑا علم والا کوئی نہیں اس جیچا علم والا کوئی نہیں اس دین اسلام کے اندر نقص نکالنے والا کوئی نہیں اس دین اسلام کو مکمل اللہ رب العزت نے قرار اور اس کے مکمل ہونے کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ کہ قیامت تک تک کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا فرد ہے کیا واجب ہے کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے سارے اصول اس میں بتا دیئے گئے حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ایسا نہ ہوگا جس سے اصول اس میں موجود نہ ہو جس سے روشنی ہاں سن نہ ہو چکتی قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اس دین کے اندر موجود اور دین کے مکمل ہونے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو اتارا ہے بندوں کو زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے یہ دین مکمل ہے قیامت تک چاہے جیسے حالات ہو جائیں کوئی حالت ایسی نہیں ہو سکتی جس حال میں اس دین پہ عمل کیا جا سکتا ہے اس دین کے مکمل ہونے کا دوسرا پہلو کیا ہے یہ دین دین مکمل ہے جارے کے دین میں بھی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے گھرمی کے دین میں بھی اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے غریبی میں بھی اس پہ چلا جا سکتا ہے امیری میں بھی اس پہ چلا جا سکتا ہے یہ دین وہ دین مکمل ہے کہ ماندار بھی اس پہ چل کر اللہ کو پا سکتا ہے نہیں اس میں چل کر اللہ کا محبوب بن سکتا ہے یہ دین دین مکمل ہے کالہ بھی اس میں چل کر اللہ وعلا بن سکتا ہے گوڑا بھی اس میں چل کر کہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے یہ دین دین مکمل ہے رات کے بعد دن دن کے بعد رات یہ نظام فطرت کا حصہ ہے اللہ دینوں کو بدلتا ہے حالات کو چینج کرتا ہے مختلف کرتا ہے اہل ایمان پہ بھی دین پہ چلنے والوں پہ بھی اللہ کبھی شکر کی قیسیت دیتا ہے اور فرہت کے راہ ہموار کرتا ہے اور کبھی صبر کا موقع دیتا ہے مصیبت ان کی زندگی میں ڈالتا ہے لیکن یاد رکھیں جو اس دین کو مکمل طور پہ تھانے ہوا ہوگا مصیبت ان کی زندگی میں ڈالتا ہے